بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے پناہ میں رہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت فیرمز افغانی خجور کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت سوفٹ نرم ملائم اور اس میں زیادہ چینی بھی نہیں ہوتی اور یہ زیادہ میٹھا بھی نہیں لیکن ہے مٹھائی لیکن اس میں زیادہ چینی نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں کہ یہ بہت میٹھی ہوگی لیکن بہت لذیذ بنتی ہے اور بنانا بھی بہت آسان طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ سوجی سوجی جو ہے باریک لینی ہے اگر نہ ہو تو آپ میرے والا میتھرڈ جو ہے نا استعمال کریں دو ٹیبل سپون لیں گے ہم تیل وائٹ والے اور یہ لیں گے ناریل کا چورہ تین ٹیبل سپون اور تین علائچی سبز علائچی یا علائچی پودر ہو تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا میں ان کو گرینڈ کر کے پیس لوں گی کیونکہ جو سوجی تھی وہ بھی تھوڑی موٹی تھی اور علائچی پودر بھی نہیں تھا تو میں نے ان کا پودر بنانے کے لیے یہ تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے اس کو باریک پیس لیا ہے اب یہ ہے دو کپ میدہ اس کو میں بناوں گی تین کپ میدے سے دو کپ میں ڈال چکی ہوں ایک کپ جو ہے اگر میں نے دیکھا تو اس میں تھوڑی سی نمی جو ہے زیادہ تھی تو پھر میں نے تھوڑا سا ایک کپ ڈال دیا تھا اب یہ ہے ایک چٹکی نمک اور یہ ہے بیکنگ پاودر سوڈا نہیں بیکنگ پاودر ڈالنا ہے ون ٹی سپون چھوٹے والی اور یہ ہے ایک کپ بلکل باریک پی سی ہوئی اس کو چھان کے سٹینر سے تو پھر یوز کرنی ہے موٹے دانے نہیں ہونے چاہیے چینی میں ایک کپ چینی ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے میلٹڈ دیسی گھی یا بناسپتی گھی آپ ڈال سکتے ہیں پانچ ٹیبل سپون اس سے زیادہ اور اس سے کم گھی نہیں ڈالنا اس کو ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کو میں ہاتھ سے مسل کے کمبائن کروں گی ان کا کلمبر بن جائے گا بلکل یہ آپ بریڈ کرمز کی شکل میں آئے کے تو یہ بنے گا تو آپ ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گھی کو ہر چیز کو مکس کرنے کے بعد حسب ضرورت پانی لینا ہے حسب ضرورت پانی کا مطلب ہے کہ آپ نے آٹے کو صرف ہلکا سا گھیلہ کرنا ہے مسل مسل کے آپ نے اس میں زیادہ پانی ڈال کے اس کی آٹے والی ڈو نہیں بنانی جب آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو یہ سخصی ڈو بنے گی اس کو نرم نہیں کرنا ہارڈ ڈو بنا کے بس اس کو گھیلہ کر کے دس منٹ ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں یہ ڈو اس ٹائپ کی ہوگی یہ دیکھیں یہ آٹے والی روٹی والی ڈو نہیں ہے یہ ڈو جو ہے پھٹی پھٹی اسی ڈو ہے آپ کو اسی طرح بنانا ہے تو یہ کھجورے اچھی بنیں گے اور آپ اس کو ہاتھ میں لے کے جیسے کوفتے بناتے اس کو دیکھیں یہ اچھی طرح جھوڑ رہا ہے یا نہیں اگر یہ بہت ذرا آپ کو نرم لگے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپ کے تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا میدہ ایڈ کر لینا ہے ورنہ نہیں کرنا یہ تین کپ میدے سے ہم ان کو بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ تھوڑی سی مجھے نرم لگ رہی تھی تو پہلے ایک بنا کے میں ان کو فرائی کیا کہ وہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ نرم تھی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا میدہ ایڈ کیا اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو تو آپ بھی کر لیجئے گا ورنہ اور میدہ نہیں ڈالنا ورنہ یہ آپ کے خجوریں بارکٹ جیسی نہیں بنیں گی میں ان کا سائز چھوٹا رکھ رہی ہوں ان کا تھوڑا سا لمبا شیو بنانا ہے کوفتے والا گول شیو نہیں بنانا سینٹر میں سے موٹی اور سائیڈوں میں سے ہاتھ سے دبا کے تھوڑی سی پتلی کر کے خجور کی شیو میں لے آئے اور سینٹر میں کسی چمچ سے کسی چھوڑی کے ہینڈل سے یا کسی چیز سے آپ اندر کٹ لگا لیں کٹ جو ہے وہ آپ نے فول نیچے تک نہیں لگانا بس نشان دینا ہے ہاف میں نیچے سے یہ جڑی بھی ہونی چاہیے اور اسی طرح میں بنا کے ان کو اچھی طریقے سے بہت زیادہ بڑی مت بنائیے گا آپ چھوٹی چھوٹی خجوریں بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے مارکٹ میں بڑی سائز کی ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کھانے میں بھی ہم لوگ توڑ کے کھاتے ہیں اگر بڑی ہو تو آپ نہیں کھانا چاہتے تو آپ کو لیے چھوٹی خجوریں زیادہ فائدے مند رہتی ہیں فیملی تو ان کو اب ریسٹ نہیں دینا میں ابھی دو پلیٹ خجور بنا کے تو اس کو فرائی کروں گے فرائی کرنا اس کا سب سے مین پوائنٹ ہے نیم گرم گھی میں یا تیل میں آپ اس کو تل سکتے ہیں مگر آپ نے دم کی آنچ رکھنی ہے اور گھی بلکل ہلکا گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ایک ڈالی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک بابل آ رہے ہیں آپ کا گھی گرم نہیں ہونا چاہیے بہت تیز بلکہ 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 ہلکا سا گرم ہو معمولی سا اور جو آپ کے چولے کی فلیم ہے آگ ہے وہ بھی بلکل دم کی آنچ ہونی چاہیے زیرو پوائنٹ پہ تھوڑی سی چلنی چاہیے آپ کی آگ اور اس کھجوروں کو اتنا ڈالیں کہ یہ آپ کے گھی میں ڈب ہو جائیں یہ بلکل نیچے پہندے میں بیٹھ جائیں ان کو زیادہ آور لوڈ نہیں کرنا اور ان کو چھیڑنا نہیں اگر آپ ان کو چمس سے کسی چیز سے ہلائیں گے تو یہ فوراں ٹوٹ کے بکھر تو آپ گھی کو گندہ کر دیں بس ان کو ڈال کے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے دم کی آنچ تیز نہیں کرنی یہ میں پھر آپ سے کہوں گی اور ان کو جب آپ چھوڑ دیں گے خود بخود اوپر گھی تیرنا شروع ہو جائیں یہ میں نے ویڈیو کٹ نہیں کی آپ کو دکھا رہی ہوں جب میں نے کچھی ڈالی تھی وہ نیچے پیندے میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ تھوڑی سی پکی ہیں تو خود بخود اوپر آ گئے ہیں اوپر آنے کے بعد جب اس کے ایک سائیڈ جو ہے وہ ہلکی سی پنگ کلر کی ہوگی تو میں نے چھوڑی یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو آپ ان کو بہت آرام سے احتیاس سٹینر سے چھان کے ان کو باہر نکال لیں جب آپ اس کو گھی سے نکال لیں گے یہ تب بھی نرم ہوں گی تو یہ اتنی خستہ اتنی ملائم ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہت مزے کی بنتی ہیں آپ اس سیزن میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر پسند آئے لائک کرے شیئر کرے سسکرائب کرے اللہ حافظ